اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسماعیل ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکن ایکسپریس سنجر آوت نے کہا ہے کہ مہاراشت کی انتخابات میں ایم وی اے نے 90 فیصد نشستوں پر باغیوں کو مطمئن کر لیا ہے جبکہ شوسینا یعنی یو بی ٹی نے 96 نشستوں پر نامزدگیاں جمع کر آئی ہیں مہاراشت کی 288 اسیمبلی نشستوں کے لیے تقریباً 8000 امیدواروں نے نامزدگیاں جمع کر آئی ہیں جبکہ 2019 میں الیکشن کمیشن کو ریاست بھر میں کل 5543 نامزدگیاں موصول ہوئی تھی سعودی عرب میں تیارے کی سیڈیوں سے گر کر ایک خاتن حالات سعودی قومی ٹرانسپورٹ سیفٹی سینٹر نے تحقیقات شروع کر دی پاکستان نے سعودی عرب میں بھیگ مانگنے پر گرفتار ہوئے 4000 شہریوں کے پاسپورٹ 7 سال کے لیے بلوگ کر دی لبنان نے اسرائیلی حملوں کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت درج کرائی ہے جس میں 281 حملوں کے نتیجے میں 163 صحت کارکنوں اور امدادی کارکنوں کی حلاکتیں ہوئی ہیں آئیو ایم کے سربراہ نے سوڈان میں 14 لاکھ بیگر افراد کی صورتحال کو تباہکن قرار دیتے ہوئے ہتھیاروں کی بندش کا مطالبہ کیا اسرائیل کے وزیر داقلہ نے کہا کہ ایران پر حملوں کے جواب میں اسرائیل کو نتائج بھگتنے ہوں گے جبکہ آئی ڈی ایف نے ایران میں حدفی فضائی حملے کیے ہیں حماس نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے معاہدوں کے لیے رضا مندی ظاہر کی ہے جبکہ مصر قطر اور امریکہ اس کی کوشش کر رہے ہیں وائنانڈ میں لینڈسلائٹ سے متاثرین کو معاوضہ بنک اکاؤٹ کے ذریعے دی جانے کا ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے جبکہ ریاستی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ متاثرین کو روزانہ 300 روپے دینے کا منصوبہ مزید 30 دن تک جاری رہے گا اسرائیلی اقواز نے منگل کو بیتلاہیہ میں 110 سے زائد فلسطینیوں کو حالات کیا جسے امریکہ نے خوفناک قرار دیا آج کے لیے فیلحال اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ